اچھا یار آج بتہ زیبیوں میں ایک میں خاص طور پر بتہ زیبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو جتنی دیر تک ہم اس گھر میں مہمان رہتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں ہم بلکل ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں جو چاہے وہ کریں توڑ پھوڑ کریں بتمیزی کریں بتہ زیبی کا مظاہرہ کریں ہم اپنی اس ذمہ داری سے بلکل بریوں ذمہ ہو جاتے ہیں یہ غلط رویہ ہے یہ تم کیا کر کے بیٹھ گیا ہو وہ میں سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں کیا کیا بتہ زیبیاں پائی جاتے ہیں اچھا سیدھے انسانوں کی طرح بیٹھو یہ اس طرح انسان نہیں بیٹھتے تم انسان نہیں لکھتے اس طرح اس طرح انسان نہیں بیٹھتے آپ میری نکل کر رہے تھے وہ کہہ رہا ہے اچھا ایک بتے زیبی میرے پاس ہے آپ مردوں کے حوالے سے چلو وہ بدلہ لینے لگی ہے نہیں بدلے کی بات نہیں ہے لیکن آپ عام طور پر دیکھیں جسے کت آپ کہیں جانے لگتے ہیں آپ اپنی علماری کھولتے ہیں تو بغیر یہ سوچیں کہ ہر چیز آرڈر میں پڑی ہے جو سب سے آخر میں شرٹ پڑی بھی ہوتی ہے وہ ہی نکالتے ہیں اور سارا آرڈر خراب کر دیتے ہیں شرٹس کا یہ واقعی یہ تو ہے اچھا یہ آگا ہے میں میری چھوٹی سالی بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں ایک چیز نہیں ملتی تو پھر نکالنا یہ سارا کو چھوٹیا سرے میری بات سے نکالنا یہ ساری چیزوں کو اس احساس کے ساتھ کو چیز نکالنی چاہیے کہ بعد میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس پورے اس علماری کی ترتیب درست کرتے ہوئے اس میں کیا عرض ہے کیا کہ رہتے ہیں آپ کے ساتھ وہ چیز نکال لی جائے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس کی پر جائی نہیں اس کو کھا ہوگا کہ یہ راڈی یہ کو یہ کھائنا کرتے ہو تو اس کا مطلب آپ یہ بتزی بھی کر رہے ہیں نہیں تو ایک چیز نہیں مل رہی تو پھر بندہ خود ادھر چلا گیا ہماری نہیں پہلے تو آپ آرام سے دھیان سے ڈھونڈے نا اس کو وہ ایک چیز نکالنے کے پیچھے ساری چیزوں کا آرڈر خراب کرتے ہیں یار آرام سے دھیان سے ہی میں ڈونڈتا ہوں جا ہمارے خنجر پکڑا ہوتا ہے پہلے کوٹ کو مارتا ہوں ہم پینٹ کو پھر مارتا ہوں ہم بہت سے ماں تمہیں ایک رائی کی باد بتاؤں میں یہ واقعی کرتا ہوں شکر ہے اور میں ایسا بات میں ہی انسان واقعا ہوا ہوں مجھے کوئی چیز نہ 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 ملے تو میں بوسے میں ساری علماری کے کپڑے بار پھینکے چلا جائے تاکہ پر جائی تو ہماری کو پتہ چلے گئے ایسے نہیں کرنا بار جو جانا ہوتا ہے پھر تو اس نے پینٹی پڑ گیا ہنگ بھونک کے بعد آؤڑ گیا تو باکسی کا دار نہیں ہوتا رات تک بول جاتی ہے اتنی پنیشمنٹ نہیں مجھے ملتی حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے ان کے پیچھے سے ان کو بہت سارا کام کرنا بہت سارا کام کیا جی ہانڈی پکا کے بعد میں پھر ویرن کرتی ہے زیادہ شوگے نہ بنو تم نے گھاری واپس جانا ہے موسمی بتہذیبی کہنا چاہیے جس کا آغاز ہو گیا ہوئے وہ عام کھاتے ہوئے جو بتہذیبیاں ہم کرتے اتنا گند پھیلاتے ہیں ہم بلکل ہم یہ تکلیف گوارہ نہیں کرتے کہ جب ہم عام کھانے لگے ہیں تو کوئی پروپر کوئی پلیٹ کوئی ٹری یا کوئی اخبار کا ٹکڑا ہی نیچے بچھا لیں کوئی چادر نیچے بچھا لیں جگہ جگہ اس کا گند پھیلاتے ہیں اور خواتین کے لئے مسائل پیدا کر دیتے بیسے پاجن عد ہے تو یہ واقعی بات میں یہ مگر اللہ جانتا ہے جتنا یادہ گاند پڑے نہ عام کھانے کا اتنے یادہ مہینہ کہ جناس جب تک وہ عام کا رس جو ہے وہ کونیوں سے ٹپکنے لگے عام کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا کیا فضول بات ہے یہ بات نہیں ہوتی پتیلہ آگے پڑا ورہ بیچ میں پڑی ہو ساتھ ایک کھالی پتیلہ ہو اس میں بندہ ایسے چوز چوز کے پھینک رہا ہوا ہے سارو اس گند کے ساتھ وہ گند تو جو پڑا ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو مکھیاں آ جاتی ہیں اور خاص طور پر وہ نیلی رنگ کا موٹا گندہ سا مکھا جو ہوتا ہے وہ مکھا نہیں ہوتا وہ مہنگو انسپیکٹر ہوتا ہے اس نے ضرور آنا ہوتا ہے یار جیسے ڈرگ انسپیکٹر ہوتا ہے سینٹری انسپیکٹر ہوتا ہے اس طرح مہنگو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ نیلے رنگا وڈا مکھا مداز چیک کرتا ہے آگے یار وہ چیکنگ کرنے آتا ہے کہ انہوں نے آم پر صحیح طرح چوسا ہے کہ نہیں صحیح نہ چوسا ہو تو وہ چلان بھی کر دیتا ہے اچھا یار ایک اور بات تیزی بھی یہ ہے جس کا ایک سڑکوں پر مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو جب سائیڈ پر گاڑی پاک کرتے ہیں تو بغیر یہ دیکھے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے یا نہیں ہم گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں یہ بہت ہی خطرنا کرتے ہیں یہ بات تہہی بھی نہیں ہے یہ تو لا قانون نیت ہے وہ تو بندہ صدہ آ کے بچارہ موٹر سیکل والا یا پیدل والا صدہ دروائیہ کے اندر کو جاتے ہیں جو سڑک کی سائٹ پر دروازہ کھول رہا ہے بچہ یا کوئی بھی بڑا اس کو بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس سے آپ کو خود بھی نقصان ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹونگ باہر ہو وہ بچارہ موٹر سیکل والا وہ بھی اس کا بھی ناسب آ جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے آپ کو بھی چوٹ لگ جاتا ہے بلکل بلکل بہت جروری ہے کہ پیچھے اللہ مرر دیکھ کے آپ کے کوئی آ تو نہیں پھر دروائیاں کھولا جاتے ہیں ایک اور یا پتہ ہی بھی آج کل جو دیکھنے میں آتی ہے جو نیروں میں لڑکے نہ آ رہے ہوتے ہیں وہ نامراد اندر سے نکل گئے ایک دوسرے کے پیچھے باگ کے سدھا سڑک بھی آ جاتا ہے بلکل بڑے خطرناک ایکسیننٹ ہوتے ہیں یار کئی بچے میں نے اللہ معاف کرے سب کو اللہ مفہوز رکھے دیکھا کہ گاڑی لگ گئی ہے ان کو اور کئی بتمیز تو ایسے ہڑیے میں نہا رہے ہوتے ہیں آپس میں لڑک چکڑ رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر کہ اتنا ان کو خیال نہیں آتا کہ پاس سے فیملیاں گویر رہی ہیں لے دار وہ توتی بات ہی ہوئی ہے بڑین پہنی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں آرام سے کہیوں نے تو بڑین بھی نہیں پہنی ہوتی اور جا رہے ہوتے ہیں یار ادھر سے فیملیوں نے گزرنا ہوتا ہے یہ کیا بے پووی ہے یہ واقعی وہاں سے گزرنے والوں کے لیے بڑی امبرسمنٹ کا باعث بنتا ہے اور گرم واسم سے لیبرٹی لے جاتے ہیں یہ لوگ یار لیبرٹی کی نہیں میں بات کر رہا یہ توپسڑی ساندھا اس طرف کے علاقوں میں لوگ یہ کرتے ہیں نازم یہاں میں لینی ایک جوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا